اسلام علیکم بیٹا آج ہم نے اپنا نیکس ٹوپک سٹارٹ کرنا ہے نیکس چپٹر سٹارٹ کرنا ہے چپٹر ہے ہمارے پاس پلانٹس آج ہم نے اپنے نیکس چپٹر کے بارے میں پڑھنا ہے نیکس چپٹر ہے ہمارے پاس پلانٹس ورڈ ٹھیک ہے فرس لائن پہ دیکھیں لکھاوا ہے ہم جانتے ہیں کہ تمام پودے جو ہوتے ہیں وہ جاندار ہوتے ہیں ان کا کلرز ان کی شیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن تمام پلانٹس کیا ہوتے ہیں لیونگ تینگز ہوتے ہیں جاندار ہوتے ہیں دیکھیں لکھاوا ہے پارٹس آج ہم نے پڑھنا ہے پارٹس آف پلانٹس کے بارے میں پلانٹ کے کتنے حصے ہوتے ہیں پودے کے کتنے حصے ہوتے ہیں بیسک پارٹ آف پلانٹ are roots, stamp, leaf and flowers یہ کچھ پارٹس ہوتے ہیں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں پودے کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس پر پتلی سی ڈینڈی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے سٹم ہوتا ہے اس کے پتے اس کے لیوز ہوتے ہیں اور ایک پودے کے اندر فلاور ہوتا ہے فلاور کا آپ سب کو پتہ ہوگا ہم نے کچھ فنکشن کے بارے میں پڑھنا ہے دیکھیں پہلا ہے روٹ آف دا پلانٹ آردہ انڈر دا گراند جڑے زمین کے پودے کی جڑے زمین کے دیچے والے حصہ میں پائے جاتی ہیں دا مین فنکشن آف دا روٹ اس ایبزورب وارٹر یہ وارٹر کو ایبزورب کرتی ہیں نیوٹرینٹس کو ایبزورب کرتی ہیں زمین کے اندر سے اور پلانٹ کو کیا کرتی ہیں کھڑا پلانٹ کو سیدھا کھڑا ہونے میں مدد دیتی ہیں پلانٹ کو کیا کرتی ہیں سیدھے کھڑے ہونے میں مدد دیتی ہیں زمین کے اوپر اس کے بعد نیکس آپ کے پاس ہے سٹم سٹم کیریز وارٹر اور منٹرلز تو ڈیفرنٹ پارٹ آف دا پلانٹ سٹم وارٹر اور منٹرلز کو کیا کرتا ہے ڈیفرنٹ پارٹس تک پہنچاتا ہے یہ والا حصہ جو ہوتا ہے وہ پتوں تک پہنچاتا ہے اور پھول تک پانی کو اور نیوٹرنٹس ہوتے ہیں ان کو پہنچاتا ہے سٹم سپورٹ اوپر پارٹ آف دا پلانٹ اوپر والا حصہ جو ہے یعنی کہ لیوز اور فلاور والا جو پارٹ ہے سٹم اس کو کیا کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے اس کو سہارا دیتا ہے اس کو کھڑے رہنے میں مدد دیتا ہے اس کے بعد ہے لیوز گرین لیوز میک فوڈ فور دا پلانٹ یہ جو ہرے پتے ہوتے ہیں یہ خوراک بناتے ہیں سورچ ہی روشنی میں پودے کے لئے دیں میک فوڈ is the presence of sun presence of sun light air and water جب sun light ہوتی ہے ہوا ہوتی ہے اور پانی ہوتا ہے ان تینوں کی موجودگی میں لیوز جو ہوتا ہے پتے خوراک بناتے ہیں پورے پودے کے لئے ٹھیک ہے فلاور فلاور are the most beautiful part of the plant پھول سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے کسی بھی پودے کا they are different shape and size ان کے different colors ہوتے ہیں different shape ہوتی ہیں اور سب کی different smells ہوتی ہیں اور جتنے بھی پھول ہوتے ہیں ان کی smell کیا ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے smell sweet smell ہوتی ہے میٹھی میٹھی سے smell ہوتی ہے سب سے زیادہ اچھی smell ہوتی ہے گلاب کے پھول سمجھا گئی ہے یہ تھے کچھ ہمارے پاس parts plant کے کون کون سے تھے root, stem, leaf اور flowers ان parts کو ہم نے explain کیا کہ کون سا part کیا کام کرتا ہے کون سا part کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی exercise پہ آجو اس کی exercise پہ دیکھیں first question ہے what are the basic part of a plant اور second ہے آپ کے پاس write one function of this part of a plant stem, leaf, root, flower ٹھیک ہے یہ دو question ہیں question number one اور question number two یہ دو question ہیں اس میں سے question number one آپ نے اپنا homework پہ کرنا ہے what are the basic part of a plant یہ والا question آپ نے اپنا homework پہ کرنا ہے homework آپ سب کا neat and clean ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوبارہ بتا رہی ہوں what are the basic part of the plant کونسا question کروگے what are the basic part of the plant یہ والا question آپ نے اپنا homework پہ کرنا ہے اور homework آپ سب کا neat and clean ہونا چاہیے سمجھ آگئی ہے first chapter اس chapter میں اسی page میں سے آپ کو سر نے یا teacher نے آپ کی آنسل کا نشان لگوایا ہوگا آپ لوگ انہیں وہ question کرنا ہے اپنا اور question need and clean ہونا چاہیے بار بار کہہ رہی ہوں question need and clean ہونا چاہیے سمجھ آگئے آپ سب کو اللہ حافظ سمجھ آگئے آپ کو plant م widد تو رہ گذار év اس رہ وہ